ہاتھ ہاتھ بلور بالی آگے ہاتھ ہاتھ بلور بالی آگے ہاتھ ہاتھ بلور بالی آگے ہاتھ ہاتھ بلور بالی ہاتھ ہاتھ بلور بالی نمسکار میں ہوں انراک سکسینہ سوگت ہے آپ کا ہمارے خاص پیشکرش میں جہاں پر آج ہم آپ کو ملوانے والے ہیں ایک ایسی اُبھرتی ہوئی پردھیبہ سے جس نے سنگیت کی دنیا میں اپنا نام روشن کر رکھا ہے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں وہ ایک میڈیکل فیلڈ سے بھی ریلیٹڈ ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اب ان کی اگر بات کی جائے تو وہ میوزک میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریوار اور سب سے بڑی اہم بات اپنے شہر کانپور کا نام بھی روشن کر رہے ہیں ابھی حالی آئی ان کے ایک سانگ ابھی ریلیز ہوا ہے بلہور والے جو دھماکہ مچا رہا ہے اور ایک لاکھ سے زیادہ ویوز اب تک ہو چکے ہیں تو چلیے تعرف کرواتا ہوں اور ان کے ساتھ ہی راج آپ دونوں کا ہر دکھ سو گئے تھے دنیوال سب سے اہم ہے سب سے بڑا سوال سب سے پہلا کریئر کی شروعات کیسے ہوئی یہ سب سے پہلا سوال ہے جو ہماری آڈینس بھی جانا چاہے گی کریئر کی شروعات کے بارے میں بتاؤں تو سٹارٹنگ سہی جب بھی کالیج ریز تھے اسی دورانی لکھنا تھوڑا سا سٹارٹ کر دیا پھر تھوڑا تھوڑا دھی میں دھی میں میوزک پہ کرنے لگ گیا آنے لگ گیا نہیں لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہ یہ اندر سے ایک کلاکار ہوتا ہے جس کو کہیں نہ کہیں جگانے کی کوشش ہوتی جگانے کی کہتنا کرنے کی کوشش ہوتی کہ اس کو جگایا جائے وہ چیز کب محسوس ہوئی کہ ہاں اندر ایک کلاکار ہے اور اس کو اب باہر نکالنا چاہیے دوہزار شارت میں بوہیمیا باجی کی ایک album آئی تھی ویچ پردے ساتھ تو میں نے ان کو سنا تھا وہ لینگویج کچھ جاتا مجھے بھی پیاری لگ گئی پھر انہی کے جیسے تھوڑا سا لکھنا سٹارٹ کیا زیادہ تر پوری انسپریشن انہی سے لیے ہے بوہیمیا باجی سے اجا راج آپ ان کے ساتھ ہی ہیں تو کس طریقے سے آپ نے ان کا ساتھ نبھایا ہے ابھی تک میں بھی گھر پہ پہلے ایسے سانگ کو کہلا گاتے رہتا تھا دن بھائیہ سے مل ملا گات ہوئی میں نے بھائیہ کو اپنا گانا سنایا بھائیہ کہنے لگے کہ ہاں تم میں وہ بات ہے جو باہر نکل سکتی ہے دن ہم دونوں نے مل کے گانا بنا لیا اچھا جو آپ کا ابھی حالیہ ریلیز جو سانگ ہے بلہور والے ایک یونیک ترائب کا تھوڑا سا ہے کیونکہ عمومن ہم دیکھیں تو بہت ہی کم ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہائلائٹ کیا جائے نام کو اگر کانپور والے کانپوریا یا بلہور والے یا اس طریقے سے تو آخر کار یہ آپ نے کیسے چوز کیا یہ نام کی کیسے یہ ہٹ کر سکتا ہے بلہور والے ایکشلی میں باہر تھا سٹڈی کر رہا تھا دی آئی ایم ایس دہرہ دون سے پھر واپس میرا ایک کولیبریشن ہوا ٹی سیریز کے ساتھ جس کا نام تھا Without You ان کے ساتھ کام کیا پھر جو تھوڑا سا ادھر کی لینگویج ادھر کے لوگوں کو تھوڑا دیسی بول دیتے ہیں سارے کی UP, BR ساری چیزیں بولتے رکھتے ہیں تو ان کے بات کرنے کا طریقہ کچھ ہمیں اچھا نہیں لگا پنجاب انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں پھر اپنا واپس ہوم ٹاؤن بلہور ہے میرا وہاں پہ آئے بیٹھے وہی پہ اپنا سٹوڈیو بنا رکھا ہے خودی کا ہوم سٹوڈیو واپس سے اپنے ہوم ٹاؤن میں جتنے بھی بلہور کے تھے جو میرے خاص ان سے ملے ان کی آوازیں سنی سمجھی میں نے کہا اب سارے لوگوں کو ایک پیکج میں بنا کے لانچ کر دیتے ہیں بھار سے پنجاب انڈسٹری کی ایسی کی تیسی میں اپنا انڈسٹری خود یہیں بنا ہوں گا یہ رہا سین میرا تو عمومت دیکھا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شروعات جب ہوتی ہے تو بہت ساری ارچنیں بہت ساری مشکلیں آتی ہیں اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ یہ آپ نے شروعات جب کی ہے اس کے بعد آپ نے بیچ میں تھوڑا سا ڈراب کیا آپ نے میڈیکل کی پڑھائی کے لیے پھر سیڈنلی آپ اس کریئر میں واپس آئے تو اس بیچ میں کہیں نہ کہیں اندر کا جب کلاکار آپ نے تھوڑا سا اس کو روکا تو آپ کو لگا نہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے جس کو میں اس میں محسوس کر رہا ہوں اور شاید وہ کلاکار اندر سے اچھل رہا تھا شاید باہر آنے کے لیے بلکل پاچی یہ ہوا ہی ہے جس دوران میرا سپیس آیا میوزک کے ساتھ اس دوران آپ سمجھئے تھوڑا ڈپریشن ایک گندی والی فیلنگ ہوتی ہے بینا میوزک کے وہ رہنے لگ گئی تھی سٹڈی کرتا رہا پھر زیادہ من نہیں لگ رہا تھا لاسٹ میں ڈاپ آؤٹ کر رہا ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا بس میوزک میوزک کے بینا کچھ اچھا نہیں لگتا اچھا راج آپ کا کولیبریشن جو ہوا ان کے ساتھ ہو اس کولیبریشن کے بارے میں بتائیے آپ کے ٹیم میمبرز کے بارے میں کچھ اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جب آپ کوئی بھی کریئر شروع کرتے ہیں راج تو اس میں سب سے بڑا ایک فیز آتا ہے جہاں پر آپ کی جو فیملی ہے اس کا سپورٹ بہت اہم مانا جاتا ہے کیونکہ اس سپورٹ کے بغیر شاید آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کیا فیملی کا سپورٹ پورا رہا ہے اس پوری جو میوزک کی آپ کی جو ابھی تک کی یاترہ رہی ہے فیملی کا میرا فل سپورٹ رہا ہے اور سٹارٹنگ میں تھوڑی سی مشکلیں آتی ہیں جو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے بٹ لیکن دیرے دیرے ساری چیزیں سال ہونے لگی پھر اس کے بعد سے بڑے بھائیہ میرے بھائیہ اور سارے لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا کیسے محسوس ہوتا ہے کہ جب ایک دیسی سانگ ایک ریپ سانگ ایک بھو بھی دیسی سٹائل میں بلہور والے اس کو جب آپ لوگوں نے کیا کیا ایک سوچ تھی کیا ایک قیتہ ناکہ ایک کئی ناکہ ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ چیز ہٹ کر پائے گی لوگوں کو ایک thinking ہوتی ہے جب writing آپ کرتے ہیں یا جب آپ picturization کرتے ہیں ایسے میں آپ کو کیا محسوس ہوا تھا کہ یہ اتنا ہٹ ہوگا کیونکہ یہ ایک لاکھ views اب تک ہو چکے ہیں نہیں actually نہیں سوچا تھا مجھے لگا تھا as a underground یہ سانگ جائے گا بٹ یہ ایک ریپ لائی ہی تھا ایک انڈسٹری کو اور کچھ نہیں تھا کہ ہٹ ہٹ بلہور والے آگے سارے ہیں کہ لڑی پر کوئی تیرے سے ہن ناڑی نہ تو میٹھا جیسے سکر میرے دلار کی تو بات ہی کچھ اور ہے پیلا سی کا ڈریکن اب سنگم کا شور ہے اوپر پانچانے پیلایا پورا زور ہے شہر کرے پاپ بھے پاپ کا ہی دور ہے سارے دلار کے جو لوڈے ہو جائیں گٹھے کسی بھی فیلڈ میں چیک کر لو تم کھا جاؤ کے گچے نا ہم اچھے لگتے تو تم ہو بچے کس کھیل کی کہ لڑی اب کیا لڑی تم ہو گچے موسیقی اب مطلب ہم لوگ کام کر لیں گے اپنے بھرکہ کام کر لیں گے آپ لوگ کی طریقے سے لوٹ آگ سیٹی نہیں کرتے ہم تو بس یہ چیز تھی اور اقتفاق سے ہمارے ایک بھئیاں ہیں جنہوں نے ساید دو ہجار تیرہ میں میرا ایک سانگ شوٹ کیا تھا سنجے مستر جی تو وہ ملے انہوں نے سانگ سنا بولتے ہیں یار باجی اس میں کچھ کر سکتے ہیں تم نے کیا کر سکتے ہیں کل نے بس ساندھ بیٹھ جاتا انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرو مطلب یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ اندر سے چنگاری تھی اس کو ہوا کہیں نہ کہیں آپ کو دی گئی اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ سانگ شاید کیے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے ہیں باگی سانگ کافی سارے سانگ کر چکے ہیں کلیبریشن پنجاب انڈسٹری میں بھی کیا ہے انڈرگراؤنڈ ایس بی آرز کے ساتھ کر چکا ہوں بریکن بوئس پہلے ایک ٹیم تھی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو ابھی تک ٹوٹل کلیبریشن جو باہر کے ہیں اٹھائیس تیس کر چکے ہیں انڈرگراؤنڈ پہ ایک بہت بہت بہلی چیز ہوتی ہے اٹھائیس تیس اور سب سے بہت 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 ب بولا گی ہاں سٹڈی کر رہے ہیں بٹوز دوران میوزک میں لگے رہے پھر پتا جی کو لاسٹ ٹائم بولتے ہیں گیار تیرا کیا چل رہا ہے کیا ہے تُو نے کیا سیکھا واپس سے پھر سے سٹڈی سٹارٹ کری ماسٹرز کر رہا ہوں ابھی بھی ابھی ماسٹر میٹ کا وہ شہراج کتنے آپ کے ساتھ کتنی ٹیم میمبرز ہیں جو اس ٹیم کیتنا ہے ایک بہت ہی عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹیم بیلڈ کرنا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور اس کو سمحالنا ٹیم کو ایک بہت بڑی چیز وہ بھی ہوتی ہے کتنے ٹیم میمبرز ہیں اور آگے کا کیا آپ لوگوں کے پلائننگ ہے ابھی آگے کی اب جیسا کہ میں نے سانگ میں ہی بولا ہے رکھنا نہیں تو اب رکھنے کا نام ہی نہیں ہے کچھ بھی آگے سانگ پہ سانگ آتے رہنے ہیں ٹیم میمبرز ہمارے سنائپر اہمی کشاگرہ سنجے بھائیہ ہمارے کافی سپورٹ کیا ہے انہوں نے تو بھائیہ یہ سارے لوگ مل کے کچھ بڑا کرنے والے ہیں تو کل ملا کہ یو پی اٹھتر کا جو ایک تمگا ہے وہ اس کو آپ لوگ چمکا کہ ہی رہیں گے اور ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ اس کرونا کا عالم جس طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا ہے انڈسٹری کا ایک فارمیٹ بہت چینج ہوا ہے اور بہت سے ایسے بھی کلاکار ہیں جو وہاں سٹرگل کر رہے تھے بٹ اب انہوں نے خود کمان سمال لیے جیسے آپ لوگوں نے کیا ایسے میں اب آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے چینجز آ سکتے ہیں کانپور کی اگر میں بات کروں کانپور انڈسٹری بلکل پاچی آپ نے دیکھا ہے پنجاب انڈسٹری ہریانہ انڈسٹری بھوچپور انڈسٹری یہ اپنا کانپور یو پی انڈسٹری کتنی پرابلمز آتی ہیں جب آپ کانپور جیسے انڈسٹری میں آپ سٹارٹ کرتے ہیں کیا آپ فیس کیا آپ نے ان چیزوں کو ایک سٹرگل بہت اتگڑا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کریئر شروع کرتے ہیں یہاں پر کیونکہ ایک زیرو سے شروع کرنا بہت بڑی چیز ہے کافی کام پینڈنگ میں آ جاتے تھے کافی لوگ جو بولتے ہیں مطلب کافی فیک لوگ بھی ہوتے ہیں تو آپ سے آدھی باتیں بولیں آدھی نہیں بولیں اس کے بعد مکس ماسٹر کے لئے گیا آپ کا پیسہ لے لیا گیا کافی چور بازاری تو چلتی ہے اچھی غازی چلتی ہے لیکن بعد میں جب ہم لوگ خود ہی کرنے لگ گئے تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے جو بھی سٹرگلر ہے جسے کوئی پلیٹفارم نہیں پا رہا آدمی نے پیسہ لگایا پیسہ لگایا آپ نے اے تو زیٹ کچھ بھی مانگو اس کے بعد وہ اپنا یوٹیوب پہ جا رہا ہے اس کا کچھ نہیں ہو رہا ہے نا ارنڈ کر پا رہا ہے دھیمے دھیمے ایسے انڈرگراؤنڈ آرٹسٹ بہت سارے ختم ہو گئے جو کہ میرے ساتھ کے تھے سٹارٹک میں بہت پہلے سے تو ابھی وہ لوگ بوسٹ کر جائیں گے کیسے کہ اگر وہ لوگ کوئی چیز بنا رہے ہیں کتنا بھی انویسٹ کر رہے ہیں تو کوئی چکر نہیں ہے ہم لوگ پروموشن کریں گے ایک پوری دریکے سے انہیں بوسٹ کر اوپر بس ٹیلنٹیڈ ہو لکھائی اچھی ہو اچھا ہو ساری چیز ہیں ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے اچھا تو کلملا کی یہ ہے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم یو پی کی بات کریں خاص طرح سے کانپور کی بات کریں تو کانپور میں ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے لیکن اس ٹیلنٹ کو کئی نہ کئی موقع نہیں ملتا پیٹ فارم نہیں ملتا یا پھر لوگ اس کا میسیوز کر دیتے ہیں اچھا جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں گا کہ کانپور کے اگر میں بات کروں ٹیلنٹ بہت کوٹ کوٹ کے ہے ایسے لوگوں کو جن کا میسیوز ہوا ہے یا کئی بار دیکھا جاتا ہے تو ان کے اندر ٹیلنٹ کو مارا گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کچھ اور تھے ہوا کچھ اور ایسے لوگوں کے لئے کیا میسیج اور کیسے جوڑیں گے سر یہاں کانپور میں پہلی بات بہت ساری ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں الگ الگ پلیٹ فارم پر الگ الگ چیزیں کرتے رہے ہیں لیکن لوٹا کا سیٹی جو کی چلتی رہی ہے اس کی وجہ سے کافی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایسے کر کے ساری چیزیں ختم ہو رہے ہیں لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کوئی پیسے کا کوئی چکر نہیں ہوتا میرے ذات سے جو پرتبہ ہوتی ہے وہ ایک الگی چیز ہوتی ہے اس کے آنگے پیسہ کچھ نہیں ہے بس یہ چاہ رہا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں جیسے بھی ہیں سارے لوگ ایک ساتھ جھوڑیں اپنی اپنی چیزیں شیئر کریں سارے کچھ الگ اگر آ پاتا ہے کوئی ٹیسٹ آ پاتا ہے میوزک میں وہ کرتے ہیں بس یہ چیز بتائیے آپ دونوں سے پوچھوں گا کہ جب آپ نے یہ شروعات کر دی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو اب آپ نے آگ لگائی دیئے تنکے میں تو یہ آگ کتنی دور تک جائے گی میں آپ سے سیدھے سوال پوچھوں کیونکہ جب آپ چیلنج کر رہے ہیں پنجاب انڈسٹری ہریانہ انڈسٹری کو تو یہ پوچھنا بہت ضروری ہے کہ یہ آگ بھڑکی رہے گی سولہ بنے گی جوالہ مکھی بنے گی کس طریقے سے کام ہوگا بلکہ یہ صحیح بات ہے یہ بہت بڑی آگ لگنے والی ہے بوسٹ ہونے والا ہے سب کچھ جتنے بھی لوگ بس جڑ جائیں کیسے بھی کر کے یہ لوگ ہمارے ڈھیلا نہ ڈالے کافی لوگ ہوتے ہیں کہ نا اپنے آپ چلو لکھ لیا گالیا پھر سانتو ارے یار چلو پاجی باد میں کرتے ہیں بس پار یہی ہے کہ کانفیڈنس بوسٹ کروانا ان کے اندر اسی کانفیڈنس کے ساتھ ہم تو چاہتے ہیں جتنے بھی ہمارے کانپور کے لوگ ہم سے جڑنے اتنا ہی جیادہ اچھا ہے یہاں پر وہی سارے لوگوں کا ہی سمرتن چاہیے ادر وائز کچھ نہیں ہے اکیلے کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں ہے آجا شوٹنگ کے پلوں کے بارے میں کچھ بتائیں ملاب ایک ہوتا ہے کہ شوٹ جب کرتے ہیں تو ایک یادگار پل ہوتا ہے گانا لکھنا بند کمرے میں کمپوز کرنا بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن جب آپ شوٹ پہ جاتے ہیں آن فلور جاتے ہیں ان پلوں کو کیسے آپ سہیچ کے رکھتے ہیں ان کو کیسے شیئر کریں اس کے لئے ہمارے پازی ہیں سنجائے بھائیہ جی تو وہ کوئی آپ کو کتائی ٹائٹ ہونے نہیں دیتے ہیں آپ جرہ سبھی انہیں لگ رہا ہے دور تو وہ ہمارے ڈیو پی خطرناک ہے ان کی ویزن بڑی تیج ہے اگر جرہ سبھی ہم لگ رہا ہے کہ یہ لڑکا تھک رہا ہے ارے یاد شبیت ایک بات بتاتے ہیں پھر وہ اپنے جو بتانا سٹارٹ اپنے آپ سے تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ کو تھکنے بھی نہیں دیتی ہیں سارا کام بھی کروا لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں انہی کے تھوڑا سا بوسٹ اپ مل پایا ہے ان کی ایج میں ہم لوگوں کی ایج میں کافی ڈیفرنٹ ہے لیکن وہ تھکنے کا نام نہیں لیتے ہیں ہم لوگ تھک جاتے ہیں وہ تھکنے کا نام نہیں لیتے ہیں مطبع یہ ہے کہ آپ کی چنگاری کو لگاتا ہوا دیتے رہے ہیں اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ کریئر شروع کرتے ہیں اور صحیح لوگوں کا ساتھ منزل کی طرف بڑھاتا ہے تو ایسے میں کتنی دور تک جانے کا کیا پلان آؤٹ ہوتا ہے یہ ایک سب سے بڑی چیز ہوتی کیونکہ جب ایسی گائیڈنس آپ کو ملتی ہے تو کہنا 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 جب آپ کچھ کرنے کا سوچتے ہیں تو قدرت آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے اب آپ نے جو شوٹ کیا وہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا اس کو اور کس بیٹر طریقے سے آپ ایمپلیمنٹ کرنے کا پریاز کر رہے ہیں کیونکہ بہت سار ہم بڑے لیول کی بات کرتے ہیں بڑے آپ موسیق نیسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو پکچرائزیشن ہوتا ہے وہ بالکل الگ لیول کا ہوتا ہے جیسے بادشاہ کے گانے ہم نے دیکھے ہیں تو اب کس لیول پہ آپ لوگ جا کے ان چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے پا جی ہم اتنا کوئی لیمبرگینی رینڈ پہ لے کے نہیں دکھانے والے ہیں اور جو بھی ہمارا نارمل نیچر ہے جو بھی ہمارا ہوم ٹاؤن جتنا بھی جو بھی ہمارے کانپور میں کافی بیسٹ چیز ہیں آئی آئیٹی سب سے بڑی بات ہے تو یہی ساری چیزیں ہی رکھیں گے کوئی رینڈ کوئی فیک لڑکیاں آردھ نگن کر کے یہ دکھانے والا کوئی سی نہیں جیدہ تر ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں تھوٹ فل سانگز پہ بٹ آج کل کی انڈسٹری میں ہماری آڈینس ہی ہے اسے تھوڑا سا پارٹیز سانگ باہر تو یہ جیدہ پسند آتا ہے بٹ ہم لوگ تھوڑا تھوٹ فل سانگز ڈالنا چاہتے ہیں ویڈیو کی بات رہی تو نہیں ہم لوگوں کو کوپی کرنا ہے کسی کا کہ ہاں بادشا کے پرابر لہا جانا ہے یا ان سے آگے بڑھنا ہے ہم لوگوں کو اپنے راستے چلنا ہے کچھ بھی یہ نہیں کہ ان کے جیسے ہم کو بنانا ہے بس یہ ہے کہ ہاں اپنا دکھانا ہے ہم کو دیفنیٹی اپنی ایک الگ پہچان ہونا بہت ضروری ہوتی ہے اچھا ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا ریپ آپ نے کیا ساری چیزیں آپ نے UP18 سب کچھ اٹھا لیجے فلم اٹھا لیجے ہر جگہ کانپور کی کانپوریا لینگویج جو ہے اس کا ٹیچ ہے کبھی آپ کے سانگز میں کچھ ایسا سننے کو ملے گا کہ کانپوریا جو ایک فیموس لینگویج ہے وہ کچھ ٹیچ ملے گا کیونکہ وہ کئی نہ کئی ایک سمائل لے ہی آتی یہ لوگوں کے بلکل صحیح بات ہے ہم نے ایک لائن لگی دکھا ہے جچا سنو ادھر پتہ لگا بہت چوڑی آ رہا ہے انہیں کی ہو جان نہیں اٹھا کے دیں گے دھر تو میں اس ٹائپ کا کروں گا اور آج ہی ہمارے ایک گرو جی ہے سومن سرما جی ان سے اسی بارے میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے زون کو لے کے چلیں گے اپنا دیسی لینگویج جو بھی ہمارے پراپر بلور میں آج کل یہ لینگویج دب رہی ہے ابھی لیکن پھر سے ٹھیک ہو جائے گی میرے ساتھ نہیں نہیں بلکل اچھا ایک چیز اور پوچھوں گا آپ کا نام ہے شب تو شب ہی شب ہونا چاہیے پھر آپ نے سیڈنلی شب کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سنگھ ایم ملوہ بے کہتا ہے نا کہ جیسے انڈسٹری میں جب آپ قدم رکھتے ہیں تو تھوڑا سا ایک یونیک نیم تو اس یونیک نیم کو رکھنے کے پیچھے ریزن کیا جب آپ کا نام خود شوگ ہے پا جی بہت پہلے میں کالیج میں پڑھتا تھا جب ہی تو میں لڑائیاں ہوتی تھی جاتا تھا سکولز میں لڑائی ہو جاتی تو چلاتا ہوتا گندی صریح سے تھا جب بڑھ بڑھاتا تھا تو لوگ بولتے تھے یہ ڈریکن جیسا ملوہ بڑھ بڑھا رہا ہے تو اس دوران انڈرگراؤن پہ جب ریپ کر رہا تھا اس دوران دو جار آٹھ نو دس میں تو شبہندرہ تھا ڈریکن بوئی نام یوز کیا گیا تھا یہ بھی سبی کا دیا ہوا تھا بٹ شبہندر موہن سنگ یہ میرا ورشنل لیم ہے تو پتا جی نے میرے یہ نام دیا ہے ڈاکٹر سنگ ایم بولتے ہیں تو اس حالے شیر سے تو کہاں ہے تو کون ہے شیر کی اولاد ہے تو سنگ آچھا آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گا آپ کا سانگ تو اب آ چکا ہے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے پرفوم کیا ہے فیملی کا ریسپونس اگر میں بات کروں کیونکہ آڈینس کا ریسپونس تو آلیڈی مل چکا ایک لائک بھی اس سے زیادہ ہیں اور یہ نیرنطر یہ سنکھیا پڑھتی بھی جائے گی کیونکہ امید یہی ہے اور کامنائے بھی یہی ہیں فیملی کا ریسپونس کیا ہے اس سانگ کے ریلیز ہونے کے بعد فیملی کا کافی اچھا ریسپونس ہے پاپا ممی بھائیہ بھابی بہن سیسٹر سب کا اچھا ریسپونس ہے سب لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں میرا بھائی ترقی کرے میرا بیٹا ترقی کرے آگے چل کے جس طریقے سے باہر سے ان کو ریسپونس مل رہا ہے جو کہ ہم لوگوں نے خود نہیں ان کو بتایا کہ ہاں میرا گانا اتنا اوپر ہو گیا یا کچھ بھی ہے وہ چیزیں خود سے ان کو پتا چل رہی ہیں تو جو خوشی ہوتے ہیں تو آپ لوگ سٹار آلیڈی اب جو ایک کہتا ہے کہ کر کے دکھانے والی بات وہ کر کے دکھا دی سٹار بن چکے ہیں تو فیلال بہت بہت آپ دونوں کو شب کامنا ہے اور شکریہ کہ آپ دونوں آئے اور امید کریں گے کہ آپ لوگ ایسے ہی کانپور کا نام روشن کرتے رہیں ترقی کرتے رہیں اور کچھ میوزک انڈسٹری میں بہت اچھا کرتے رہیں کیونکہ میوزک کہتا ہے نا is the soul of life thank you so much for coming اور آپ لوگ کو شکریہ تو یہ تھے میرے ساتھ اگر اب بات کروں بلہار والے جو سانگ آیا ہے اس کے سنگر اور کمپوزر اور اب اگر میں بات کروں تو میں ان کی بات کیسے چھوڑ دوں جنہوں نے اس سانگ کو چار چاند لگا ہے یعنی کہ ٹیکنیکلی جنہوں نے ساج آیا اور سمارا ہے یعنی کہ ڈی او پی اور ایڈیٹڈ جنہوں نے کیا ہے ایڈیٹنگ کی ہے ڈی او پی ہیں جو کیمرہ میں نے کیونکہ جب تک خوبصورتی کیمرہ سے نکل کے نہیں آتی تب تک چیز بن کے سبر کے نہیں آتی تو اب ملواتا ہوں آپ کو ان سے جو اس ویڈیو آلیم کے پیچھے جن کا سب سے بڑا موٹیویشن سب سے بڑا ہاتھ ہے تو میرے ساتھ اس میں موجود ہیں کانپور فلم انڈسٹری کی اگر میں بات کروں اس کے ایک چہہتے چہرے ایک سینوموٹو گریفر اور فیمس چہرے اور ایک بہت ہی امدہ انسان سنجا مشرا جی سنجا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا یہ آپ کو بہت بہت نمشکہ اور جی امڈی میز کے سبی دسکوں کو میرا بہت بہت نمشکہ سنجا جی ہم نے جتنے بھی ابھی تک چیزیں دیکھیں ہیں کانپور کے کریٹیوٹی کے اگر بات کریں فلمیں ہوں شورٹ فلم ہوں اس میں کئی نہ کئی آپ کا نام آپ کی موجودگی رہتی ہے اس بار بھی آپ کی موجودگی اس سونگ میں بھی ہے اور خوبصورتی چارچاند آپ نے لگائے ہیں ٹیکنیکلی اگر میں پوچھوں کیونکہ جس طریقے شروعات انہوں نے کی ہے شو برن کمپنی نے تو کیا لگا آپ کو کہ آپ نے ان کا ساتھ دیا اور ٹیکنیکلی اگر میں پوچھوں تو کتنی باریکیوں سے آپ نے اس کو شورٹ کیا کیونکہ یہ الگ ہی قسم کی چیز ہے اور کانپور میں پہلی بار ایسا ریپ میرے حساب سے دیکھنے کو ملا ہے ایک تو جو آپ نے پہلی بات کہی کہ ہر چیزوں میں میرا شامل ہونا تو یہ بابا کا میں آشروات مانتا ہوں اور ٹیکنیکلی یہ ہے کہ یہ گانا مجھے واقعی یہاں جا کے لگا میں نے چھوکے پہلے بھی کئی سارے گانے کیے ہیں اور بہت اچھے اس لیول پر گانے کیے ہیں لیکن گانا جو تھا نا وہ کچھ الگ اس کی سپرچ جو تھا وہ کچھ الگ تھا جو مجھے چاہ رہا کہ کچھ الگ ہی جیا جائے اسے تو پھر ہم لوگوں نے اس پر ڈسکس کیا اور پھر یہ کہا کہ اس کو تھوڑا ڈجیٹل ہی گانا رکھتے ہیں اس لیولوں نے جو بیگراؤنڈ استعمال کے سارے ہم ہم نے نیچر پہ گئی نہیں ہم نے باکت ہارڈویر اسٹال کیا پورا سٹیوڈیو بنایا اس کے لیے بیگراؤنڈ اوپر کا یہ وہ سار وہ پورا ڈیزائن کیے گئے سنائپ راج سنگیم شبیندرا ہٹ ہٹ بلور والی آگے ہٹ ہٹ بلور والی آگے ہٹ ہٹ بلور والی آگے ہٹ ہٹ بلور والی ہٹ ہٹ بلور والی آگے ہٹ ہٹ بلور والی آگے ہٹ ہٹ بلور والی آگے ہٹ ہٹ بلور والی اے بلور کا جنما میں یو بی اٹھ اتر میرا ہے ٹوپر پہ تیرا آم بطر ایک دونیا کی سارے ہیں گلالی پر کوئی تیرے سے جو آپ اس میں بیکڈاؤنڈ پر دیکھ رہے ہیں وہ پورے ڈیزائن کیے گئے اور فورکے پر پورا شوٹ کیا ہے اور لگ بھگ ساٹھ یا ستر گھنٹے ہم لوگ لگاتار ایڈیٹنگ میں بیٹھے ہیں بگر سوئے ساٹھ ستر گھنٹے لگاتار اس کو ایڈیٹ کیا گیا ایک ایک پوائن پر جاکہ سوچی گئی ہے ہر کٹ پر باقاہ دیسکس کیا گیا اور تب یہ گانہ بنائے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے محنت کی ہے تو پبلک آپ کو سرحاتھی جرور ہے اور میں پبلک کو اتھا دھنیواد بھی دینا چاہوں میں بلہور کی جنتہ کو کانپور کی جنتہ کو یوپی کی جنتہ کو اور پورے بھارت برش کی جنتہ کو کہ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ ویوز چار پانس دن میں نہیں ملتے ہیں یا بہت بڑا سیلیبریٹی امید آب بچان جی اگر کچھ ڈال دیتے ہیں تو بات دیا کرو کہ انہوں نے کچھ اچھا سا ایک آئٹیم مجھے دیا جس پر میں کام کر پایا اور ٹیم ورک سے وہ چیز محنت رنگ لائی نہیں بلکل لیکن ایک سب سے بڑی چیز یہ ہوتی کہ جب بھی ہم کو شوٹ کرتے ہیں تو جو ویورز ہوتے ہیں وہ کیمرے کی آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں اور ایک کیمرامین کی آنکھ میں لب ایک ڈائریکٹر کی آنکھ جو ہوتی ہے کیمرامین کی آنکھ جو ہوتی ہے وہ جنتہ کی جنتہ اسی ویوز سے جب دیکھتی ہے تو اس کو وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ نے کہا کہ ٹیکنیکلی بیک ڈراب بنایا گیا باقاعدہ کہتا ہے نا ممبئی کو ٹکر دیتا ہوا کتنا شارپ کتنا اس میں محنت لگی کتنے گھنٹے اس میں لگے کہ ایڈیٹنگ میں آپ نے بتا دیا ساٹھ گھنٹے اس چیز کو بیلڈ کرنے میں کتنا آپ کو انرجی لگی اور سب سے بڑی بات جس طرح سے میں بات کر رہا تھا شب سے انہوں نے بولا کہ موٹیویشنل چیزیں آپ جب بولتے تھے وہاں پہ کہیں نہ کہیں تو یہ ایک ٹیکنیکلی بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایک چیز کو ڈرائیو کر کے لے جانا میں آپ کو یہاں پر ٹکوں گا تھوڑا سا ایکچلی میں آج کی تاریخ میں کانپور یا یوپی بہت سارے کسی کیمرہ میں نے گانے کو شوٹ کر لیا ایک شارٹ فلم کو شوٹ کر دیا وہ ڈیوپی لکھنے لگتا ہے میرے بھائی وہ ڈیوپی نہیں ہوتا ہے ڈیوپی ہوتا ہے نا وہ جو آپ کا آڈینس کی نظر سے دیکھ رہے ہیں ڈیریکٹر تو آج کی تاریخ میں مونیٹر پر بیٹھا ہے فلم بناتا ہے کون ہے ڈیوپی ٹیک ہے نا تو اسے لائٹنگ کا کیا ہے ویورز اسے کیسے دیکھیں گے ایڈیٹنگ پر جا کر کہ ہم کو کیا ملے گا ہم اپنے آرٹیس سے کتنا کام نکال پا رہے ہیں ہم ان کو کتنا چارج اپ رکھ پا رہے ہیں ہم ان کو کتنا فیلڈ کے پاس تک لے جا پا رہے ہیں یہ کام ڈیوپی کا ہے ڈیوپی لکھ دینا ڈیوپی ڈیریکٹر فورترافی تو ڈیریکٹر فورترافی وہ سکس ہے جو فلم مناتا ہے ڈیریکٹر کے ایکویویلنٹ بیٹھتا ہے تو یہ تھوڑا سا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈیوپی اگر مجھے لکھا جا رہا ہے تو میں ڈیوپی ہونے کا پورا فرض نہیں بھاؤں اور اس سو پرسط اپنا تو کم سے کر کے دو نہیں بلکل کیمرہ ہیں کیمرے کے کوالٹی کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے کام کیا ایک سب سے پڑے چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز کے لئے ساؤنڈ ڈیزائننگ یعنی یہ ساؤنڈ انجنیرنگ اس کے ساتھ ہے کیمرہ کیمرے کا ورک اس کے بعد ایڈیٹنگ ورک تو جب یہ چیز آپ کر رہے تھے از ایڈیریکٹر آف فوٹوگریفی تو آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا میں آپ سے بھی پوچھوں گا کیونکہ یہ ایک الگ یونیک چیز ہے جو بنی ہیں بلہور والے کیونکہ عمومن ایسا ابھی تک میرے حساب سے ریپ سانگ اگر کانپور کی بات کریں تو کانپور میں نہیں بنا ہے اور جس طریقے سے آپ نے بتایا پوری چیزوں کو آپ سے میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کام کر رہے تھے کتنی پرابلمز آپ کو ایز ایڈی او پی فیس کرنی پڑی ان چیزوں کو فیس کرتے ہوئے اس چیز کو بیلڈ کرنے میں میں بتاؤں گا کہ ہمارے کانپور میں ایکشلی میں ٹیکنکل چیزیں ہیں ہی نہیں مجھے ٹریک چاہیے نہیں ہے مجھے سینیما لائٹ چاہیے نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کانپور سے ہم ہارڈویر لے کر کے جاتے ہیں پھر ہم لکھنو بات کرتے ہیں وہاں سے جو مجھے سینیما لائٹس جو اس میں لگا ہے وہ لائٹس وہ آرنج کری جاتی ہے پھر یہاں سپورٹ وائز یہ چلین ہی نہیں ہے وہاں ہمیں ضرورت تھی ان سب کی ریزائنر کا ضرورت تھا ان لوگوں نے خود ہی اپنے ڈریسرز کو ڈیزائن کیا کر آیا بھائیہ پھر مجھے فوٹو بھیج رہے ہیں بھائیہ یہ نہیں یہ کر لیں یہ چیزیں بہت بڑی ہوتی ہیں ایک سینیما آپ جو چار پانچ منٹ کا دیکھ رہے ہیں جو ایک سانگ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے واقعی بہت ساری محنت ہوتی ہیں اور وہ ٹیکنیکل ہینڈس نہیں ہیں اور یہ مطلب پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ بیو پی نہ کر کے آپ پروڈکشن کنٹرولر بھی آپ ہی بن جاتے ہیں اور ڈریسرزائنر بھی آپ ہی ہو جاتے ہیں اور کاسٹیم بھی آپ ہی دیکھنے لگتے ہیں تو چیزیں ہیں تھوڑا سا فیلی رہتی ہیں سب سے آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ ٹیکنیکل ہی مجھے پتا ہے کہ آپ سپرب ہیں اور آپ کام محنت بہت اچھے سے کرتے ہیں کیونکہ آپ خود شوٹ کر رہے ہیں اور آپ خود ایڈٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ مجھے کون سا شوٹ لینا ہے اور کون سا شوٹ لگانا ہے میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا اب آگے آپ کے بارے میں کیا پوچھوں گا کہ یہ کہ آپ کے اگلے پروڈکٹس کیا ہیں جب اگلے پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں جیسے شub نے بھی کہا کہ اگلے پروڈکٹس اور بیٹر ہوں کریں گے اگلا پروڈکٹ آپ کا کیا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں اگلا پروڈکٹ کیا ہے میرے پاس تو پروڈکٹ آتے ہیں مجھے پروڈکس کے ساتھ میں جنیدھیں آپ پروڈکٹ کر رہے ہیں آپ نے مجھے اپوائنٹ کر رہے ہیں میں آپ کے لئے کام کروں گا کسی اور نے مجھے تیا ہے میں اپنا بینر ہے اس سے میں اس کے لیے میں کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتا کچھ نہیں لیتا پبلکس کاؤس کے لیے میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں ابھی کرونا کال کے دوران میں نے کہا سلام کر لو ایسے نہ رہی ہیں حالات گروہ تو اس طرح کی چیزیں میں کرتا رہتا ہوں اور وہ میں ایسے کرتا رہوں گا وہ میرے بلکل اور بس کیول ایک چیز جاتے جاتے یہ کہ جب آپ ایسی ہنرز کو اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں اُبھرتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے کہ کانپور میں ایسے سٹارز ہیں جو کام کرنے کی کوشش کرنے پردیبھائیں ہیں ان کو آپ جیسے لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا میسیج آپ دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو اس طریقے کی پردیبھائیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا میسیج آپ کی دلتے ہیں بلکل نکل کے آئیے اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ رائٹر ہیں آپ لکھئے ایک چھت کے نیچے سارے لوگ آجائے ہیں کسی کو رکھنے کا شوق ہے ایک چھت کے کام ہونے لگ جائیں گے اور ہم انڈسٹری بلڈ اپ کر لیں گے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنے لوگ سب ایک چھت کے نیچے پہلے آ جائیں ہاں کسی پیسے کے ابحاب میں رہ جاتا ہے میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے پاس اچھا سٹوری ہے آپ لے کر کے آئیے ہم آپ کے ساتھ میں کھڑے ہیں آپ کے پاس اچھا سانگ ہے شوب آپ کے ساتھ میں کھڑے ہیں آپ کے پاس آپ نے اچھا لیرکس لکھ رکھا ہے راج آپ کے لئے گائیں گے تو وہی چیزیں اگر تھیرے سے ارنج ہو جائیں اور لوگ ایک چھت کے نیچے آ جائیں کندے سے کندہ جوڑ کر چلیں تو آپ ہم اپنی انڈسٹری کانپور کے انڈسٹری کھڑے بلکل بہت صحیح بات آپ نے کہی اور اپنی انڈسٹری اپنے دم پہ ہمیں بنانی بھی پڑے گی اور کہیں نہ کہیں اپنے آپسی جو مدبھید ہیں یا پھر ایک سنکوچ جو ہے پردیباہ اس کو ختم کرنا پڑے گا نہیں نہیں بلکل ٹانک چھوال بند کرنے پڑے گی بہت اچھا لگا آپ سے مل کے آپ سے بات کر کے اور امید کرتے ہیں کہ آپ ایسے ہی پردیباہوں کو سہارا دیتے رہیں گے ان کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اپنے ہی جو پردکشن آہو سے آپ کا وی ایر ایس فیلم اس کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو انٹیٹین کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا سنجھے جی تو یہ تھے میرے ساتھ سینموٹر گریفر سنجھے مشرا جی جو اس ایلبم کے ڈی او پی بھی ہیں اور ایڈیٹر بھی ہیں تو سب سے بڑا ہی اہم بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ ٹانک کی چوال بند کیجئے یعنی کہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے کچھ کرنا ہے تو گروہ کچھ نہ کچھ مل کے کرنا پڑے گا گروپ بنانا پڑے گا اور ایک ساتھ جڑ کے ہی ہم اپنی انڈسٹری کو اپنے آپ کو پردیباہ کو اپنے بلبوتے پر کھڑا کر سکتے ہیں تو آج کی اس پیشکش میں اتنا ہی فیلال کسی اور پردیباہ کے ساتھ جلد ہوگی آپ سے ملاقات اب تک دیکھتے رہیے جیمنی نیوز نمسکار